پاکستان سپر لیگ دوہازاد 23 کے لیے ای پی ایل کی طرح آکشن کرانے کی تجویز مستر ہے پاکستان سپر لیگ دوہازاد 23 کا ڈرافٹ ہوگا ڈرافٹ کاب ہوگا کس تاریخ کو ہوگا پی ایس ایل دوہازاد 23 کب سے کب تک کھلی جائے گی پی ایس ایل کی تازہ ترین اپ ڈیٹ بھی آپ سے شیئر کریں گے لیکن آپ نے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیجئے اور جو پہلی بات چینل پر آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ کوئی بھی کرکٹ کی اپ ڈیٹ مس نہ کر سکیں پاکستان سپر لیگ دوہازاد 23 کے لیے پی ایس ایل کی تمام فرانچائز نے آکشن کی تجویز کو مسترد کر دیا تفصیلات کے مطابق چیرمن پاکستان قربور رمید راجہ کی خواہش ہے کہ ای پی ایل کی تاز پر پی ایس ایل میں پلئر کو نئے لامی کے ذریعے منتخب کیا جائے لیکن فرانچائز نے پہلے اسی متفقہ طور پر مسترد کر دیا اور ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے جد بازی مناسب نہیں اور مزید غور و غوظ کرنا چاہئے پاکستان سپر لیگ دوہازاد 29 فیبری سے 19 ماہ تا ملک کے مفتلے شہروں میں کھیلی جائے گی جس کے لئے بھی کرکٹر کا انتخاب سابقہ ڈراف مرڈل کے ذریعے ہی ہوگا پی سی بی اور ٹیم اونہ نے مستقبل کے لئے آوکشن مرڈل پر بات چیز جاری رہنے کا امارگی ظاہر کی ہے ڈراف کی موجودہ تاریخ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار بائیس کے فینل کے فوری باب 18 نومبر ہوگی بورڈ نے سولہ سے 21 نومبر میں کسی دن کا انتخاب کا نکہ کہا تھا کرکٹر کی سیلی کے بڑھانے پر بھی اتفاق ہو گیا ہے اس حوالے سے حتمی فیصلہ آندہ چند روز میں کیا جائے گا اب تک فرانچائز نے جتنے بھی غیر مکی کھیلاریوں سے رابطے کیے ہیں تقریباً سب نے ہی پاکستان میں آنے میں دلچسپ بھی ظاہر کر دی ہے پیسی کی وجہ سے کوئی انکار نہیں کرے گا البتہ دیگر لیگ میں مصروفیات آڑے آ سکتی ہے طریقہ کار کے تحت سب سے پہلے پی سی بی مقامی کرکٹر کی کیٹیگری کا تائیوں کرے گا اگر کسی کو اعتراض ہوا تو ریویو کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے اور اس کے بعد ٹریڈ ونڈو کھولی گی جس میں فرانچائز کھلاریوں کا تبادلہ کر سکے گی ٹینشن کے لیے حس پیس صاحبے زیادہ سے زیادہ آٹھ کھلاریوں کا انتحاب کیا جائے گا اور اس کے بعد ڈراف کا انکار ہوگا